اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مینہ اقبال جلانی ہے اور میں سروسز ہاسپٹل لہور میں کام کرتی ہوں میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں آج ہم جس بیماری کے متعلق بات کریں گے وہ ہے زیابتیز یا ڈائیبیٹیز یا جس کو ہم عام الفاظ میں شگر کا مرض بھی کہتے ہیں ہم سب سے پہلے بات یہ کریں گے کہ یہ مسئلہ کیوں آتا ہے اور کیوں ہوتا ہے کیسے اس کی فانکشننگ ہوتی ہے ہمارے جسم میں ایک آزا موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں پینکریاس یا لب لبا اس کے اندر خاص قسم کے سیل ہوتے ہیں جو انسلین بناتے ہیں یہ انسلین تب خارج ہوتی ہے جب جسم میں گلوکوز بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب گلوکوز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے لب لبے سے یہ انسلین خارج ہوتی ہے اور گلوکوز کو یا شگر کو کون میں کم کرنے میں مدد کرتی ہے شگر میں مبتلا افراد میں یا تو یہ سیل بالکل موجود نہیں ہوتے جس کی وجہ سے شروع سے ہی انسلین نہیں مل رہی ہوتی اور انسلین اندر سے ہی لب لبے سے خارج نہیں ہو رہی ہوتی یا پھر یہ سیل جو ہیں وہ کم کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسلین کی مقدار میں کمی ہوتی ہے یہ وجہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مریض کو یا مختلف افراد کو شگر کا مرض ہوتا ہے اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ شگر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں شگر کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز میلائٹس اور ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز میلائٹس اس میں سے سب سے عام طور پہ پائی جاتی ہیں ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز میلائٹس کو خودکار بیماری بھی کہا جاتا ہے جس کو ہم آٹو ایمیون ڈیزیز کہتے ہیں اس خودکار بیماری کے ساتھ یا آٹو ایمیون ڈیزیز کے ساتھ اور بہت سی بیماریاں بھی منسلک ہوتی ہیں یہ عمر میں تیس سال سے کم لوگوں میں پائی جاتی ہے یا بچپن سے بچوں میں دیکھی جاتی ہے اس میں شروع سے ہی مریض کی انسولین نہیں بن رہی ہوتی اس لئے شروع دن سے مریض کو انسولین پہ ڈالا جاتا ہے اور ان کو انسولین پہ ہی رکھا جاتا ہے ساری زندگی کے لیے جہاں تک بعد تھیری ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز ملائٹس کی یہ عمر کے بعد کے حصے میں ہوتی ہے اور تیس سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ جو عام طور پہ وجوہات سامنے آتی ہیں اس میں انسان کی بڑھتی ہوئی عمر ہے مٹاپا اس کے ساتھ ساتھ جینیاتی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے یعنی کہ جن کو آپ جینیٹک کہتے ہیں یا انہیریٹنس ہوتی ہے اس میں آپ کے والد والدہ کو اگر شگر کا مسئلہ ہو بہن بھائیوں میں سے ہو تب بھی آپ کو شگر کے آپ شگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو نسل ہے مطلب ایجینز میں اور ایفریکنز میں یہ بہت عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مرض پایا جاتا ہے اب ہم شگر کی کچھ علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں شامل ہے کہ مریض کو بار بار رات کو پشاب آتا ہو اور اس کی حاجت محسوس ہوتی ہے جس کے لئے اس کو اٹھ کے جانا پڑتا ہو یا بہت زیادہ پیاس لگتی ہو اگدم سے وزن میں کمی آگئی ہو یا پھر ہاتھ اور پاؤں میں سویاں چپتی ہو یا ہاتھ پیر سن رہتے ہو پٹھوں میں کھچاؤں محسوس ہوتا ہو موڈ میں چرچڑاپن اداسی رہتی ہو یہ سب شگر کی علامات میں آتا ہے ان علامات کے ظاہر ہونے کے بعد آپ فوراں اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کیجئے جو آپ کو شگر کی بیماری کی تشہیز کے لئے کچھ ٹیسٹ تجویز کریں گے ان ٹیسٹ میں عموماً ایچ بی اے ون سی شامل ہوتا ہے جو اگر چھ اشاریہ پانچ سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کو زیادہ تیز کا مسئلہ ہے اگر یہ چھ اشاریہ پانچ سے کم ہے اس کا مطلب ہے کہ مریض کو شگر ہونے کا خدشہ ہے یا زیادہ تیز ہونے کا خدشہ ہے لیکن وہ بہت سی چیزوں سے کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے اور مریض کی مدد کی جا سکتی ہے وزن کم کرنے کے ذریعے اور اور چیزوں کے ذریعے جو میں آپ کو بات میں بھی بتاؤں گی کہ کس طرح وہ ایج بی ون سی یا شگر لیولز کو کنٹرول میں لائے جا سکتا ہے شگر لیولز کی جو حد ہوتی ہے اگر تو خالی پیٹ شگر جو بارہ گھنٹے خالی پیٹ ہونے کے بعد شگر کا لیول ہوتا ہے اگر وہ سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہے اس کا مطلب یہ نارمل شگر ہے اگر کھانے کے دو گھنٹے کے بعد ایک سو چھپیس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم آ رہی ہے شگر تو اس کا مطلب یہ بھی نارمل ہے کوئی بھی شگر لیولز جو اس سے زیادہ آ رہے ہوں گے اس کے لیے شگر کی تشخیص کے لیے اور ٹیسٹ تجویز کیے جائیں گے ایچ پی اے ون سی ان میں سے ایک ٹیسٹ ہے اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ لیبارٹری میں جا کے کروایا جائے زیابیتیز کی تشخیص میں جو ٹیسٹ شامل ہیں اس میں ایچ پی اے ون سی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اس کے علاوہ اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یورن فور گلوکوز ہے جس میں ہم پشاب میں شگر کی مقدار چیک کرتے ہیں شگر چیک کرنے کے لیے زیابیتیز کے مریض گھر میں بھی گلوکو مویٹر کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے وہ اپنی شگر چیک کرنے شگر کی پیچیدگیوں میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جو کہ بہت ضروری بھی ہیں اور اکثریت میں وہ نظر انداز اس لیے ہوتی ہیں کنٹرول میں ہی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں جس میں دل کا اٹیک اس کے ساتھ فالج کا اٹیک گردوں کا فیل ہونا آنکھوں میں دھلہ دکھائی دینا اس کے علاوہ سفید موتیاں اترانا جس کو ہم کیٹرارک بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہاتھوں پیروں کا سن ہونا ان میں سونیاں چبنا یہ سب زیابیتیز کی پیچیدگیاں ہیں اب ہم سب سے اہم باق کی طرف آئیں گے جو کہ زیابیتیز کے علاج سے مطلق ہے زیابیتیز کے علاج میں سب سے اہم کردار جو ادا کرتا ہے وہ مریض خود ہے ڈاکٹر سے بقائیبی سے رجوع میں رہیں اپنی شگر لیولز کا خاص خیال رکھیں انہیں برابر اور مسلسل چیک کیا جائے اس کے علاوہ متوازن غزہ کا استعمال کریں روزانہ برزش کریں متوازن غزہ کا مطلب یہ ہے وہ غزہ جس میں کاربو ہائیڈریٹ فیٹ اور پروٹین کی مقدار مناسب ہو کاربو ہائیڈریٹ ایک ایسی چیز ہے جو جس بھی کھانے کی اشیاء میں زیادہ ہوگی اس سے شگر لیولز بڑھتے چلے جائیں گے اس لئے کوشش کریں کہ کاربو ہائیڈریٹ کا استعمال کم ہو اس کے علاوہ اس پغول کا استعمال بقائیگی سے کیا جائے بیکری کے آئیٹم سے پرہیز کیا جائے ڈبے کے جوس بوتل وہ سبزیاں جو زمین کے نیچے اگتی ہیں جس میں آلو شامل ہیں چکندر شامل ہیں یہ سبزیاں نہیں استعمال کرنی چاہیے اس کے علاوہ وہ پھل جن میں گلائسیمک انڈیکس یا شگر بڑھانے کی بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ نہیں استعمال کرنے جیسے کہ کیلہ آم انگور اس کے علاوہ چیکو یا تربوس یہ وہ پھل ہیں جن میں جس میں گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہوتی ہے اور شگر بڑھانے کی بہت زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ چاول شگر کے مریض چاول کا استعمال بہت مناسب مقدار میں کریں کوشش کریں کہ پرہیز کریں یا ہفتے میں ایک یا دو دفعہ سے زیادہ چاول کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ چینی بلکل ختم کرتے چینی کی جگہ گھڑ کا استعمال تھوڑی مقدار میں یا اس کے ساتھ اس کے علاوہ بزار میں آرٹیفیشل سویٹنرز ملتے ہیں کبھی کبھار ان کا استعمال کر لیا جائے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ورزش کی ورزش ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے آدھا گھنٹہ صبح یا شام میں پانچ دن اگر ہفتے میں ورزش کر لی جائے جس میں ووک شامل ہوتی ہے برسک ووک جس کو آپ کہتے ہیں کہ تیز چہل قدمی ووک کی جائے تو اس سے بھی شگر لیگلز بہت کنٹرول میں آتے ہیں اس کے علاوہ وہ افراد جن کا وزن بہت زیادہ ہے سب سے زیادہ ضروری ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا وزن کم کریں وزن جتنا کم ہوگا اتنے شگر لیگلز کنٹرول میں آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ شگر کی جو دوائیاں ہیں ان کو بقائی سے استعمال کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے آپ اپنی مرضی سے دوائی نہیں چھوڑ سکتے اور نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک کہ آپ کے ڈاکٹر کا مشورہ نہ ہو اس کے علاوہ انسلین بہت سے مریضوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ انسلین کا استعمال کرنے سے تنگ ہوتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے یا ان کی کوشش ہوتی کہ انسلین پر نہ آیا جائے انسلین صرف تب دی جاتی ہے جب بہت اشد ضرورت ہو جب شگر لیولز کنٹرول میں نہ آ رہے ہیں تب انسلین دی جاتی ہے اور انسلین کا استعمال اور دوائیوں کا استعمال بہت ضروری ہے شگر کے مریضوں کے لیے کیونکہ اس کے بغیر آپ کی شگر خالی ڈائیٹ اور ان چیزوں سے جب تک کنٹرول ہوگی آپ کے ڈاکٹرز آپ کو وہیں تک رکھیں گے لیکن جب وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہوگی برزش سے یا متوازن گزہ سے پھر اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ بھی ضرورت ہے دوائی کے استعمال کی یا انسلین کے استعمال کی انسلین کی ڈوز کو خود سے مت تبدیل کیجئے جب تک کہ آپ کے ڈاکٹر کا مشورہ نہ ہو یہ ساری چیزیں بہت اہم رول اور بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں آپ کی شگر کی کنٹرول میں جو کہ آپ کو بعد کی شگر کی پیچیدیوں سے بچاتی ہے امید ہے کہ آپ کو جو کچھ میں سمجھا سکتی تھی وہ میں نے سمجھایا ہے اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی بقائدگی سے اپنی شگر لیول چیک کیجئے اپنی دوائیوں کا بقائدگی سے استعمال کیجئے اور اپنا خیال رکھئے کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ جب اپنی مدد آپ نہیں کریں گے تو کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا یہ بہت ضروری ہے اور امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی مدد ہوئی ہوگی تینک یو